سلام علیکم امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک فیملی دعویٰ کیسے کام کرتا ہے کیسے اس کو انیشیئیٹ کیا جاتا ہے لیٹیکیشن کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلا سٹپ کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا جب بھی کسی خاتون کو فیملی کیس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کن سرکمسٹانسیز میں کہ خامن نے جی گھر سے نکال دیا ہے تو وہ خاتون جو ہے وکیل انگیج کرانے کے بعد ایک دعویٰ دائر کرتی ہے جسے ہم فیملی دعویٰ کہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایرزن ایگزیمپل ہے اس خاتون کی ایک بیٹی تھی اور ایک یہ خود اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا تو اس نے کیا کیا کہ فیملی کوٹ میں آکے یہ دعویٰ دائر کیا کس چیز کا خرچہ نانو نفکہ کا جناب کہ مجھے گھر سے نکال دیا فلانڈیٹ سے میرے شوہر نے جو کہ ابھی میں اس کی منکوہ ہوں مجھے اطلاق نہیں ہوئی تو مجھے یہ خرچہ نانو نفکہ دینے کا پابند ہے پر منت اور میری ایک بیٹی بھی ہے جس کی پیدایش سلانڈیٹ کوئی تو جاوہ جب دائر کرتے ہیں اس کے بعد جناب آتی ہے باری نوٹسیز کی اس خاتون نے پھر نوٹسیز سینڈ کیے تھرہو کوٹ نوٹسیز کی اس کو گئے شوہر کو گئے اور اس کے بعد جب اطلاع مل گی شوہر کو اخبار اشتیار کے بعد بھی اور نوٹسیز کے بعد تو وکیل کرا کر اس کا شوہر بھی کوٹ کے اندر پیش ہو گیا اور شوہر نے وکیل کے ثروفی جواب دعویٰ جمع کروایا کوٹ کے اندر اور ان سارے سرکمسٹانسیز کو یا دعویٰ کے اندر جو چیزیں کہی گئی تھیں جو کہ مدعیہ نے کہیں جو کہ عورت نے کہیں اس کو نگیٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ جواب دعویٰ بھی آگیا کس کی طرف سے شوہر کی طرف سے یہ میرے پاس کمپلیٹ فائل ہے شوہر کی طرف سے جب جواب دعویٰ آگیا تو پھر جاہ صاحب نے کہا کہ گواہان کی لسٹ بھی دیں تو دونوں نے یعنی عورت نے بھی اور خامن نے بھی اپنے اپنے گواہان دیئے جس کی لسٹ یہ جو ہمارے دعویٰ کے اندر موجود ہے یہ گواہان آگئے اور اس کے بعد جاہ صاحب نے مقرر کر دیا جناب ایویڈنس کی باری ایویڈنس سے بھی پہلے جاہ صاحب نے کام کیا جو بچی تھی اس کا ایک اب بوری خرچہ فکس کر دیا جسے آپ انٹیرم خرچہ کہتے ہیں وہ اس لیے کوٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ڈسین کیس کا شہر ڈیڑھ سال تک آئے دو سال تک آئے تین سال تک آئے سم ٹائم فور یئرز بھی لگ جاتے ہیں لیکن اتنی مایوسی والی بات نہیں سم ٹائم سیور منس بھی لگ جاتے ہیں تو جاہ صاحب آن یہ کہتے ہیں کوٹ اینڈ لاو یہ کہتا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی دیر کس طرح رہے ماں کے پاس اگر ایک بچہ ہے چھوٹا ہے نبالگ ہے تو اس کے بہت سارے خراجات ہوں گے تو وہ تو خامن نہیں پورے کرنے تھے نا تو کیس کا فیصلہ تو کل کو ہوگا اور بڑا خرچہ ہم کل کو لگائیں گے پہلے اب بوری خرچہ لگا دیے جاتا ہے اور اب بوری خرچہ ایک نومننسی ماؤنٹ ہوتی ہے ریزنبل اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اتنا خرچہ جو ہے یہ شوہر دینے کا پابند ہے ہر مہینے کی تاریخ پہ یعنی ایک ایک منت بعد جو تاریخ آئے گی تو شوہر اپنی بیوی کو اس کی بچی کا خرچہ کوٹ میں جمع کرائے گا وہ جیسے کہ تین ہزار سکتی ہے چار ہزار سکتی وغیرہ وغیرہ اور کل کو جب کیس کا فیصلہ ہوگا تو وہ اب بوری بڑھا کر ڈکری کر دیے جائے گا وہ ہو سکتا ہے سات ہزاروں پر منت ہو سکتا ہے دس ہزاروں ٹین پرسنٹ اینول انکریمنٹ کے ساتھ یعنی سالانہ دس فیصت وہ بڑھے گا بھی اچھا یہ تو بات ہوگی ابوری خرچہ کی ابوری خرچہ مقرر ہو گیا مسالیت کی کوششیں نکام ہوگیں کوٹ بہت بار جو ہے موقع دیتی ہے فریقین کو کہ آپس میں بیٹھیں کوٹ کے اندر ہی اور سولہ کی اگر ذرا سے بھی گنجائش ہے تو کر لیں راضی ہو جائیں اور مرد میں وہ سولہ نہیں ہوتی عورت نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں تو بسنا ہی نہیں ہے اب چاہے وہ سچ پہ کہہ رہی ہے کہ جناب یا پھر اس کے نیت میں کھوٹ ہے وہ کہیں اور انٹرسٹیڈ ہے مسالیت کسی بھی وجہ سے نکام ہوتی ہے جسے آپ ری کانسلییشن پروسیڈنگز کہتے ہیں تو اس کے بعد جیسا آپ ایویڈنس کے لیے ڈیٹ رکھ دیتے ہیں ایویڈنس کی باری آتی ہے جو کہ بیانی حلفی کی شکل میں فری کان نے جمع کروانے ہوتے ہیں پہلے ایویڈنس کس کی آتی ہے مدیعہ کی آتی ہے یعنی خاتون کی آتی ہے اور اس کی بیٹی کی آتی ہے وہ آپ بیانی حلفی لکھیں گے سٹام پیپر کے اوپر اور بے شک وہ لکھے گئی ہے لیکن وہ اورل ایویڈنس کنسیڈر کی جائے گی ایویڈنس آپ کی بیانی حلفی کی وہ آپ کے اوپر جیرہ کرے گا یعنی مدیعہ کے اوپر بیوی کے اوپر جیرہ کرے گا جیرہ کس بات کی کرے گا کہ جناب یہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے آپ کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا گیا ہے شوہر اچھا نہیں ہے غصہ کرتا ہے لڑتا ہے اور آپ کا یہ کہنا بھی کہ اس کی بڑی جدادیں ہیں یہ بہت کمہ لیتا ہے یہ بڑا اچھا حرچہ دے سکتا ہے یہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں وہ جو شوہر کا وکیل ہوگا عورت کے اوپر جیرہ کرے گا وہ جیرہ جو ہوگی اسے کہتے ہیں کراوس اگزامینیشن کراوس اگزامینیشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے ظاہر ہے ایک بندہ الزام لگا رہا ہے عورت الزام لگا رہی ہے آدمی پہ کہ جناب یہ آدمی مجھے خرچہ نہیں دیتا برا ہے تو اب وہ آدمی کا بھی تو حق ہے نا وہ اس پہ سوالات کرے اپنے وکیل کے ذریعے کہ جناب اگر تم سچی ہے تو اسی اسی چیز کا جواب دو تو یہ ایک کوٹ نے فارمولا سیٹ کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جا سکے سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جا سکے جیرہ کے ذریعے سوالات کے ذریعے اور جو لوگ کافی کوٹ سے منسلک ہیں جن کا پرانا صاحب کا لٹیگیشن کو ریکارڈ ہے آتے جاتے رہے ہیں ان کو کوس اگزامنیشن کا اچھی طرح سے علم ہوگا کہ وکلا کیسے جھرہ کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہی پیٹرن جو ہے خامد کے لئے بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے خامد کو کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی آویڈنس لے کے کوٹ کے اندر آو وہ بھی بیانہ ہنفی کے شکل میں ہوگی وہ بھی سٹیم پیپر کے اوپر لکھی جائے گی اور کوٹ میں جمع کرائی جائے گی اور سیم اسی طریقے سے بیوی کو بھی کہا جائے گا کہ اپنے وکیل کے ذریعے جھرہ کرو کس کے اوپر شوہر کے اوپر کیونکہ اب شوہر تم پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ لڑکا بتمیر زدی عورت تھی یہ کریکٹر جو بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا گھر میں بسنا ہی نہیں سی چاہتی یہ بار بار گھر اپنے چلے جاتی تھی میکے مجھے چھوڑ کے ازلواجی حقوق وغیرہ دعا نہیں تھی کرتی اور میں تو اتنا کماتا ہی نہیں میں تو غریب شخص ہوں تو یہ جھرہ پھر وہ کرے گا اس کے اوپر سوالات کی ایک بچھاڑ کرے گا عورت کے اوپر بیوی کے اوپر تاکہ عورت کا مقف جھوٹ ہو سکے اور جو ہے آدمی کا مقف صحیح ثابت ہو سکے اور اسی طریقے سے عورت جو ہے جھرہ کرے گی آدمی کے اوپر تاکہ آدمی کا جو سٹانس ہے اس کو جھوٹا ثابت کر سکے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ سچ نہیں کہہ رہا سو دونوں ایک طرف ایک طرف سے بینہلفی اور اپنی ایویڈنس دیں گے اور دونوں ہی ایک طرف ایک طرف سے اس کے پر بعد میں جھرہ کریں گے تاکہ اگلے کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے یہ ہوگی آپ کی آرل ایویڈنس اس کے بعد کیا ہوگا کہ جاتا ہم کہیں گے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی لے کر کوٹ میں آؤ اس کے لئے ڈیٹ فکس ہوگی پہلے مدعیہ کے لئے ڈیٹ فکس ہوگی جناب اپنے ڈاکیومنٹری ایویڈنس لائیں اگر کوئی ہے اور اس میں وہ لاسکتی ہے اپنے بچے کے سکول کے اخراجات دودھ پینے کے اخراجات میڈیکل کے اگر کوئی اخراجات ہیں اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات کیونکہ مہنگائی ہے یا پھر اس کے پاس اگر کوئی اور ایویڈنس ہے جو آمدن کو زیادہ ظاہر کر سکے شوہر کی مثال کے طور پر دعوے کے اندر اگر عورت نے یہ لکھا تھا کہ میرا شوہر ہے بیرون ملکرت ہے یا اس نے یہ لکھا تھا کہ اس کی بہت زیادہ زمینیں ہیں آدمی کی لینڈ لارڈ ہے بڑا کمات ہے تو اس کا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو ہونا چاہیے نا پاسپورٹ کی کاپی یا جہداد کے فرد جو ظاہر کر سکے ہیں کہ اس کی آمدن بہت زیادہ آدمی کی ٹھیک ہے دوسری طرف آدمی کو بھی اسی طریقے سے ڈاکیومنٹری ایویڈنس یعنی دستاویزی ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ تم اپنی جو ہے بات کو دستاویزات کے سریعے بھی ثابت کرو اس میں وہ اپنی انکم رکھ سکتا ہے ایک طرف عورت کہہ رہی ہے یہ لاکھوں کماتا ہے لیکن آدمی اپنا سیلڈی سرٹیفیکٹ لاکھیں دکھا سکتا ہے کہ جناب میں تو بیس پچھ سار سے اوپر کماتا ہی نہیں میں تو کہیں پیان ہوں میں تو کہیں دکان پہ لگا ہوں یعنی اگر عورت جھوٹ کہہ رہی ہے تو آدمی اس کو سچا اپنی بات کو سچا کر ثابت کرنے کے لیے اپنی ایویڈنس سامنے لائے گا اگر وہ سچا ہے تو ظاہری بات ہے اگر سچا ہوگے تو کوئی داکیومنٹری ایویڈنس لائے گا سیلڈی سرٹیفیکٹ لائے گا انکم کے ذرائع لائے گا رسید دے لائے گا وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں اپنے موقع کو سچ ثابت کرنے کے لیے لائے گا کہ میں کیرنگ ہزبند تھا میں خرچہ بھی دیتا تھا میں نے نہیں نکالا کوئی تصمیریں لائے گا کوئی مووی لگائے گا کہ یہاں اسیم ایس کے سکرین شارٹس لائے گا ویٹس ایپ پہ کنورسیشن لائے گا یعنی ہر وہ چیز سامنے لائے گا جس سے وہ اچھا ثابت ہو پریا پنچائید کی باتیں سامنے لے کے آگئے جناب ہم نے بڑی کوشش کی یہ نہیں بسنا چاہتی غرض اپنی ہر چیز جو اس کے کیس کو سٹرانگ کرے یعنی شہر کو سٹرانگ کرے دیفینڈرڈ کو سٹرانگ ثابت کرے وہ چیزیں کوئٹ کے سامنے رکھے گا اور وہ کوئٹ کی فائل کا حصہ بنے گی اس کے بعد کوئٹ جب دونوں اطراف سے ایویڈنسیز لے لے گی اوریل بھی اور ڈاکیومنٹری بھی کوئٹ اس کو اپنی فائل کا حصہ بنا لے گی اور اس کے بعد ایک تاریخ راکھ دے گی فائنل آرگیومنٹس کے لیے کہ جناب فلان تاریخ اب مقرر کر دی گی ہے کیس میں اب کچھ اور ریکوائرمنٹس نہیں ہیں اب دونوں وکیل جو ہیں دونوں فریقین کی طرف سے آکے کوئٹ کے اندر بحث کریں اور اپنے اپنے کیس کو ثابت کریں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے آبیسلی ایک فریق کہے گا میں سچا ہوں دوسرا جھوٹا ہے اسی طریقے سے دوسرا فریق کہے گا کہ وہ سچا ہے اور پہلا جھوٹا ہے تو یہاں پہ سارے ثبوتوں اور چاہے وہ آوریل ہیں چاہے وہ ڈاکیومنٹری ہیں اور ساری چیزوں کو دونوں وکلا ثابت کریں گے بحث کے ذریعے آرگیومنٹس کے ذریعے دلائل کے ذریعے ایک بڑے گرم جوشی ہوتی ہے دلائل کو ثابت کرنے میں کوٹ میں فائنل آرگیومنٹس کی سٹیج پہ دونوں فریقین کہتے ہیں ہم سچے ہیں وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح سے دوسری طرف سے تو جب یہ تقاریر یہ دلائل یہ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں کنکلیوٹ پھر کوٹ کا ویٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ایک دن لے دو دن لے تین دن لے چار دن لے کہ اپنا فیصلہ جاری کار دے فیصلہ اس نے کیا کیا آیا اس نے عورت کو سچا ثابت کیا یا وہ اس سے کنوینسٹ ہے کہ عورت سچی ہے آیا وہ آدمی کے موقع سے کنوینسٹ ہے کہ آدمی سچا عورت جھوٹی ہے تو کچھ دنوں بعد کوٹ اپنا فیصلہ جاری کر دیتی ہے اور یہ ہوتا ہے فیصلہ شورٹ فیصلہ اور اورل ہوتا ہے most of the time کہ ڈگری کیا گیا کہ نہیں اس کے بعد اس کو لکھا بھی جانا ہوتا ہے اور وہ سٹینلو کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے پہ ٹائپ کرو اور اس میں کوئی شاکر نہیں کہ جائز صاحبان خود ہی ڈکٹیٹ کرواتے ہیں پھر سٹینلو نے اس کو پروپر شیپ دینی ہوتی ہے فیصلہ کو جو کہ جائز صاحب نے ڈکٹیٹ کروائی ہوتا ہے لفظ با لفظ کہ میں سمجھتی ہوں کوٹ سمجھتی ہے کہ اتنا خرچہ عورت کو ملنا چاہیے اتنا خرچہ بچے کو ملنا چاہیے کیونکہ آمدن کے حساب سے یہ ریزنیبل ہے کوٹ کو جو ریزنیبل لگے گا کوٹ خرچہ لگا دے گی وہ پانچ بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی جتنا کوٹ کو بہتر لگے آمدن اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بچے کا خرچہ تو ہنڈرڈ پرسن لگنا ہوتا ہے وہ بیکاری کا بچہ بھی ہوگا تو اس کا خرچہ لگے گا ہی لگے گا کیونکہ اس کو دنیا میں لانے والا اس کا باپ اور ماں ہے عورت کا خرچے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آدمی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ وائف ہے یہ خود گار چھوڑ کے گئی ہے تو پھر اس کا کوئی خرچہ نہیں اس کو ملے گا کیونکہ ہمیشہ اوبیڈینٹ وائف کوئی خرچہ ملتا ہے قانون کی نظر میں جو گار خود چھوڑ کے گئی ہے اسے کوئی خرچہ نہیں ملتا تو اگر آدمی نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت خود گار چھوڑ کے گئی تھی تو وہ کیس آرام سے جیت جائے گا لیکن بچے کا پھر بھی خرچہ دینا پڑے گا تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو سیملی کیس کا حوالہ دیا ہے ایک ریل اگزیمپل کے ساتھ کی اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ ریسنٹلی جس کیس کی اگزیمپل میں بھی آپ کو دے رہا ہوں یہ اب ہمارا ایگزیکیوشن میں جا رہا ہے ایگزیکیوشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پھر عمل درامت بھی کروانا ہوتا ہے فیملی کیس کی ڈگری کے اوپر وہ عمل درامت کیسے کرائے جاتا ہے اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ انٹچ رہیے گا کنسلٹیشن کے لیے سکرین پر نمبر دیا ہے دابتہ کار سکتے ہیں چارجیز اپلائیڈ ہیں تھانکی باری مچ